بسم اللہ حرامانے سبجیکٹ ہے سی ایک سیکس ٹین کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ایک منٹر بک جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس اینٹ انٹرنیٹ فیفت ایڈیشن آج مارا لیکچر نمبر فوٹی ٹو ہے تو آج کے لیکچر کے جو ٹوپک ہوئی یہ والے آپ دیکھ لیجئے گا تو چلیں جو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر تھرٹی نائن میں ہم نے جو چیپٹر نمبر ٹونٹی سیون کو سٹارٹ کے تھا ابھی تک یہ وہی جا رہے تو اس چیپٹر کے نیم تھا راوٹنگ انفرمیشن اینڈ پروٹوکول اور اس کے پیر نمبر کی بات کرنے تو یہ تھا فور نائنٹی فور یہاں سے آج ہم نے سٹارٹ کرنے سب سے پہلے جو آپ کو دکھائے گا راوٹنگ انفرمیشن پروٹوکول پیکٹ فارمیٹ کو دکھائے گا تو اتنا زیادہ امپورٹن نہیں ہے اس میں ایک دو چیزیں امپورٹن ہیں تو وہی آپ دیکھ لیجئے گا اس کا جو ورجن ہوتا ہے یہ ٹو ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ مرس بھی دیر ہونا چاہیے تو یہی چیزیں اس میں امپورٹن ہیں اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ امپورٹن نہیں ہیں تو آپ اس کو چاہیے تو آپ اس کو سکر بھی کر سکتے ہیں اب اوپن شارٹس بات کی مطلب اس کو ڈیفائن کرے گئے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی تو جب انٹرنیٹ تھا یہ گریو ہوتا گیا یعنی یہ لارج ہوتا گیا تو ارگنیزیشن تھی وہ بھی زیادہ ہو رہی تھی اور اس سے کہا تھا کہ جو آئی ایس پی تھے نہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی جا رہی تھی اب یہاں پہ کیا تھا کہ ج ریمار تھی نا راوٹنگ پروٹیکول کے اس کو سیٹیسفائی کرنے کے لیے یعنی جو لارج ارگنیزیشن کو بھی فلفیل کر سکے ان کو سیٹیسفائی کر سکے تو ایک نیو پروٹیکول بنائے گا جسے اوپن شارٹس بات فرس پروٹیکول کہا گیا اور یہ چیز آپ کو ایم سی کیوز میں آتی کہ او ایس پی ایف یعنی اس کس کا ایبریویشن ہے تو آپ نے مائن میں رکھنا ہے تو آپ نے ان کو مائن میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ آپ نے مائن میں رکھنا آپ کو شورٹ پیسچن یا ایم سیوز بغیرہ میں آ سکتی ہے تو یہاں پہ یہ کہہ راوٹنگ ویڈین این اٹرانویل سسٹم آپ نے یہ مائن میں اچھی طرح سے رکھنا ہے کہ جو او ایس پی ایف ایف این انٹیریر گیٹوے کے طور پر یوز کی جاتی ہے یعنی ایک سسٹم ہوتا ہے نا اگر ہم نے پیچھے دیکھا تھا اٹرانویل سسٹم کچھ اس طرح سے ہوتا تھا تو اس کے اندر جو بھی کمپیوٹر نیٹ ورکس بغیر ہوتے تھے ان کے درمیان میں ج اس کے اندر جو بھی اسی طرح کی ایک ٹائپ ہے نام کے آپ نے یہ یاد رکھنے کے سی آئی ڈی آر سپورٹ اس کو سپورٹ کرتی یعنی پیچھے دیکھا تھا ہے ایک سپیشل کرسکتی ہے تو یہ کیا ہے تو یہاں پہ ہم نے پیچھے دیکھتا ہے براودر گیٹوے پروٹکوٹ تو یہاں پہ اس کی جو سیٹنگ بغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی امپورٹ کر کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور نیکس ہے لنک سٹیٹ الگوریتم آپ نے جس یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہوتا ہے نا اس کو لنک سٹیٹ الگوریتم میں اس کو بھی علاو کرتا ہے اس کو بھی یوز کیا جا سکتے ہیں اور نیکس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ سپورٹ فارمیٹک تو آپ نے یہ معنی میں رکھنا ہے کہ یہ جو سپورٹ فارمیٹک اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگر الس کہ بات کرتے تو ملٹی ایکسیس نیٹورکس یعنی ملٹی بار جو نیٹورکس ہوں کو بھی ایکسیس کیا جائے سکتا ہے اوائس سے آکھ پہ تھو تو یہاں پھر ان کو معین بری رکھنے کا کیسا طریقہ کی ہے چار چیزیں ہے سپورٹ def اس قلائے جو باقی بھی تین چیز اس کے علاوہ ہی یعنی کی ایک آنت عسیل سسٹم کی سروس ہی ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا انٹیر گیٹویکل کہ markers دور ہوتا ہے اپنے ایس پی گراف تو یہاں پہ اس کے کچھ پائنٹس ہے تو ان کو دیکھنی کی ضروری نہیں اتنی زیادہ امپورٹن نہیں ہے تو آپ ان کو سکپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے ایک الیک سیشن گیون ہے تو آپ نے اس کو مائن میں رکھنا ہے آپ کو کیا ہوگا کہ یہ والی جو چیز ہوگی یہ گیون ہوگی اور اور آپ کو کہا جائے کہ اس کا او ایس پی ایس پی ایس براف بنائیں جس کا گراف بنانے کا سمیتے لیے جو نیٹ ورکس ہیں آپ نے ان موکہ دینا اور باقی جو راوتر ہیں صرف ان کو ہی رکھتا ہے تو راوتر ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس کے گل جو یہاں پہ اس결ی کمیونکیشن کر رہا تھا اور یہ والا جو تھا یہ بھی کمیونکیشن کر رہا تھا اب جب آپ نے اب چیز نہ سمیت سی بات ہے آپ اس کو ایسا نہ سکتے اور اس کو ایسا irmسکتہ یہاں پہ یہی انہوں نے show کیا گیا یہاں پہ راوٹر ورن راوٹر athlete 가promت آر اب یہاں پہ یہ جو تھے تو آپ نے صرف یہی بنا کر دکھانا ہوگا اب نیکس ہے او ایس پی آف اینڈ سکیل اب یہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جو ہوتے تھے اب ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اٹرونیس سسٹم جو ہوتے ہیں وہ کافی لاج ہوتے تھے اب یہ او س بی آف اینڈ سکیل کیا کہتا ہے کہ اٹرونیس سسٹم کے اندر جو ہوتے ہیں ان کو ایریا میں ڈیوائیٹ کرنے کی اجازہ دیتا ہے اب اس سے کیا ہوتے ہیں جو اس کے اندر ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا یعنی ہینڈل کنا آسان ہو جاتا ہے کیسے اگر اگر اگزمپل کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کچھ اس طرح سے بنے ہوتے تھے اب جیسے جس پوز کے کہ ایک یہ ارگنیزیچن کا کچھ اس طرح سے اٹرانویس سسٹم تھا اب یہ کافی اس میں نیٹوک کافی زیادہ ہو سکتے ہیں مینج کرنا مشکل ہو سکتا ہے تو جو ایڈمنیسٹریٹر ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے کہ اس کو سب ایریاز میں ڈیوائٹ کر سکتا ہے یعنی کچھ اس طرح سے کر سکتا ہے یہ ایریہ بن گیا اس کے بعد ایک ایریہ یہ بن گیا اور اس طرح ایک ایریہ وہ یہ اور اس کے بعد ایک ایریہ وہ یہ والا بنا دیتا ہے تو اس طرح سے جو ایڈمنیسٹریٹر ہوتا ہے اس کے لئے مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ تو آج کا لیکچر امید ہے آپ کو سمجھا گیا ہوگا تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ